نارک جیون گارلک تیار کیا جا رہا ہے ناکھوں لگا کے کروڑوں کما سکتے ہیں یہ کاشت کاروں کے لیے کسانوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے اور بڑی اچھی پلاننگز ہیں جس کے ذریعے سے اپنے آنے والے وقت کو وہ زیادہ امپروو کر سکتے ہیں یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کروڑ پتی ہو گئے ہیں لوگ یہ لگا کے یہ حقیقت ہے جی جی الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کروڑ کا کاروبار ہے پچھلے سال ہم نے یہ اس میں صرف پندرہ مرلے سیل کیا تھا اور وہ الحمدللہ پچاس لاکھ کا تقریباً سیل کیا تھا دس لاکھ کے قریب انویسٹمنٹ لگا کے کتنا کما سکتے ہیں اور کتنی دیر میں کما سکتے ہیں میں یہ آپ کو اپنی مسئل دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے آٹھ لاکھ بیج لیا تھا اور آٹھ لاکھ کے بیج میں سے ہم نے تقریباً دو کنال سوری ہم نے اسے کاشت کیا تھا اور اس میں تھے ہم نے آدھا سیل کیا تھا پچاس لاکھ آپ کو پہلے بتا چکے کتنے کا ہم نے سیل کیا تھا آٹھ لاکھ کا لے کے آدھا سیل کر کے پچاس لاکھ کا سیل کے وہ بھی پچاس لاکھ کمائے ہم نے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے کوئی یا فائدہ ہی فائدہ ہے نہیں بھائی نقصان تو ہے نہیں نقصان تو اگر چیز کی ڈیمانڈ نہ ہو اور ریٹ نہ ہو دیمانڈ تو اتنی زیادہ ہے اگر پچھلی دفعہ ایک فون ایک دفعہ بس فیس بک ایڈ ایڈ دیا تھا اور ہمارے پاس تقریباً ایک گھنٹے میں ایک سو بیس فون آ چکے تھے اور لینے والوں کے لائنیں لگی ہیں سلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مانو اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوگے ناظرین قصور گھنڈہ سنگھ کے قریب ایک گاؤں ہیں جہاں پہ نارک جیون گارلک تیار کیا جا رہا ہے اس کی کیا کیا پروسیس ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس گارلک کو تیار کرنے میں کیا کیا مسائل در پیش آتے ہیں اور کیا اس کے فوائد ہیں اور یہ کہ اسے لگا کر جو ہے کروڑوں روپے کیسے کمائے جا سکتے ہیں یہاں پہ جو کسان ہے جو یہ کاشت کرتے ہیں جو آپ بیچ دے سکتے ہیں بھی پیچھے تیار ہو رہا ہے اس حوالے سے انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کا نام کیا ہے محمد رزوان اکرم اچھا محمد رزوان بھائی بتائیے گا یار اتنا ہیتنا بڑا لحسن مارکیٹ میں آ گیا ہے پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹا لحسن ہوتا تھا یہ اتنا بڑا لحسن کیسے آ گیا یہ پاکستان کی پیداوار ہے یہ باہر سے کہیں سے آ رہا ہے اور یہ الحمدللہ یہ صرف پاکستانیوں کے پاس ہے تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہی ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ کس سیزن میں تیار ہوتا ہے یہ ابھی ہم اسے اکتوبر میں اسے کاشت کریں گے اور مئی مئی میں اسے ہارویسٹ کریں گے اچھا مجھے بتائیے گا کہ جیسے نیٹ پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایک کلو کا لحسن ہوتا ہے کیا یہ واقعی حقیقت ہے جیس میں کوئی شک نہیں جب یہ ہم اسے تادا زمین سے نکال دیں تو اس وقت اس کا جو ویٹ آتا ہے نا وہ ایک کلو سے بڑھ بھی جاتا ہے اور جو تقریباً ایوریس سائز آتا ہے نا وہ سات سو آٹھ سو گرام تک آتا ہے مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ منافع بخش کاروبار ہے ایک کنال اگر ہمارے پاس جگہ ہو تو اس میں کتنا گارلک لگا سکتے ہیں اور اس سے کتنا منافع حاصل ہو سکتا ہے یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ منافع بخش کاروبار ہے اور اگر ہم اسے ایک کنال میں لگانا چاہے تو یہ کنال میں سو کلو لگے گا مجھے بتائیے گا کہ یہ مطلب سلاب وغیرہ بھی آ رہے ہیں ان کے وجہ سے کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی اس میں کیا اور کیا یہ مارکٹ میں ابھی سیل ہو رہا ہے یا صرف ابھی کاشت کاری کے لیے یہ آگے سیل ہو رہا ہے نہیں سلاب کا تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں سلاب کا ہم تو ابھی ریڈ کو دیکھ رہے تھے زیادہ ہمارا رہا ہے کہ اگلے سال خود زیادہ ہم کاشت کریں اس کے فائدے کیا ہے کامل حسن بھی ہے چھوٹا ایک یہ اتنا بڑا حسن ہے کہ کلو کا ان دونوں میں کیا مین فرق کیا ان دونوں میں ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق بڑھتی اللہ تعالیٰ اس کا مخلوق کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اب اس کا سائز زیادہ رہے ہیں دو سو مانے اکر سے اس کی آٹوپٹ آ رہی ہے تو یہ اسی کا فائدہ وہ جہاں پہ چالیس پچاس مان آتا ہے یہ اسے فور ٹائمز زیادہ یہ اس کی آٹوپٹ آ رہی یہ اسی کا فائدہ ہے تو ابھی اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے پر فرض کریں ایک کے جی خرید رہا ہے تو اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے یہ مختلف ریٹ چل رہا ہے سائز سے سائز کی لحاظ ہوتا ہے کہ یہ ابھی پورا پودا دیں اس کا الگ ریٹ ہوگا اگر ہم اکیلہ ایسے بلب دیں تو اس کا الگ ہوگا اور اگر ایک ایک توری لیدہ کر کے دیں تو اس کا یہ ریٹ الگ ہوگا تو یہ ابھی خوشک ہو چکا ہے یہ ان کے بیج ہیں جو آپ کے پاس ہیں یہ اب بلکل رائی ہو چکا ہے اب یہ لگانے کے لئے بلکل تیار ہے جب یہ اکتوبر آگا ہم اسے کاشت کر لیں گے تو یہ ایک بیج لگانے سے کتنے لسن آگے پیدا ہوں گے ایک ہی ہوگا یا کتنے ہوں گے پودے کے لحاظ سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سائز ہے اور اس کے باوجود یہ ایک آپ کے ہاتھ میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ پوتھی ہیں یہ اور اگر ہم اسے کاشت کریں گے تو صاحب زہر ہے اس کے ایک پوتھی کا آگے ایک پودا بنے گا اور جو وہ پودا بنے گا اس کے اندر بھی آگے مزید گیارہ پوتھی آئیں گے یہی سکر زلٹائے گا اور اتنے اتنے بڑے پودے آئیں گے صحیح ہو گیا جس طرح ناظرین نے دور جو ہے ایمپرویمنٹ کر رہا ہے ٹکنالوجی ایمپرویمنٹ کر رہی ہے اس طرح کاشت کے طریقوں میں بھی ایمپرویمنٹ ہو رہی ہے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کروڑ پتی ہو گئے ہیں لوگ یہ لگا کہ حقیقت ہے جی جی الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کروڑ کا کاروبار ہے پچھلے سال ہم نے یہ اس میں صرف پندرہ مرلے سیل کیا تھا اور وہ الحمدللہ پچاس لاکھ تقریباً سیل کیا تھا اس میں نقصان بھی ہوتا ہے کوئی فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی نقصان تو ہے نہیں نقصان تو اگر چیز کی ڈیمانڈ نہ ہو ریٹ نہ ہو ڈیمانڈ تو اتنی زیادہ ہے اگر پچھلی دفعہ ایک فون ایک دفعہ فیس بک ایڈ دیا تھا اور ہمارے پاس تقریباً ایک گھنٹے میں ایک سو بیس فون آ چکے تھے اور لینے والوں کے لائنیں لگی ہوئی تھی اور اس دفعہ تو ابھی تک ہم آپ کو یہ پہلا انٹریو دے رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آگیا کیا آتا ہے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا اس چینل کی انشاءاللہ آپ کے طرف سے خصوصی چائے پانی بھی پلائی جائے گی چائے پانی بھی پلائی جائے کہ کھانا شانا ہوگا ٹھیک ہوگیا اچھا ایک تو یہ حسن ہے آپ کے سامنے جو اور یہ دوسرا یہ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ اس کا بیبی سیڈ اسے بیبی سیڈ بولتے ہیں جب یہ پودہ ہم نکالتے ہیں یہ پودے کے ساتھ لگے ہیں تو دو تین ساتھ لگے ہوتے ہیں اور ویسے دس سے بارہ اس کے ساتھ یہ جو بیج ہوتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اس کا یہ دو سال کا پروسیجر ہوتا ہے اب ہم اسے اگر لگائیں گے تو اسے آگے نا ایک گول گنڈا بنے گا جیسے پیاز ہوتا ہے نا پیاز سیڈ یہ بیبی سیڈ کا اگر ہم یہ یہ صرف پیاز اس کے اندر کوئی پوتھی نہیں ہے اور اگر ہم اسے لگائیں گے تو اسے آگے جو بلپ بنے گا وہ بگ سائز میں آئے گا تو ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں یہ فرق ہے یہ دو سال کا پروسیجر ہے اس کی اگر پوتھی لگائیں گے تو ڈریکٹ بلپ بن جائے گا اور اگر اس کو بیبی سیڈ کو لگائیں گے پہلے یہ بنے گا پھر اس کے بعد اگلے سال جا کے وہ نارک زیون بنے گا اچھا وہاں کے لیے کیا آپ کہتے ہیں مشورہ ہونا چاہیے کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کم سے کم کتنی انویسٹمنٹ درکار ہے اس کو شروع کرنے کے لیے وہ تو ہے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتنا گھڑ پاؤ گی انہیں مٹھا ہوئے گا باس جتنی جس کے پاس گونجائش ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر آئیڈیا دے دینا تاکہ لوگ اپنے اس انداز سے اپنے سیٹ کم از کم ایک کنال سے تو شروع ہونا چاہیے اور ویسے بھی اگر جتنا بھی آپ لگا لیں تو وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے کتنی انویسٹمنٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ اس میں سے کم از کم کوئی دس لاکھ زیادہ زیادہ ہوں تو کام چل دائے گا انشاءاللہ دس لاکھ کے قریب انویسٹمنٹ لگا کے کتنا کما سکتے ہیں اور کتنی دیر میں کما سکتے ہیں میں یہ آپ کو اپنی مثال دیتے ہوں کہ ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے آٹھ ٹیک ہے آپ کو پہلے بتات چکے کتنے کتنے کا ہمنے سیل کیا تھا اٹھ لاکھ کا لے کے آدھا سیل کر کے پچاس لاکھ کا سیل کرو ہوگ 30 لاکھ کمائے ٹھیک ہوگیا اس میں آپ میچہ لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے بیزٹ کرنا چاہے خریدنا بھی چاہے تو کیا کہتے ہیں ان کو کیسے کونٹیکٹ کریں گے آپھ کو ہمارے پاس آنا چاہے تو وہ ہماری لوکیشن ہے زلہ کسور گھنڈا سنگھ ہمارا گاؤں ہے خریپڑ اور ہمارا فون نمبر ہے 0331458412 یہ جی ریزوان بھائی کا نمبر ہے اللہ حسن کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیلز بھی بتا دی ہیں یہ بی بی سیرز ہے اور اس کے حوالے سے بتایا کہ آپ مطلب لاکھوں لگا کے کروڑوں کما سکتے ہیں یہ کاشتکاروں کے لیے کسانوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے اور بڑی اچھی پلاننگز ہیں جس کے ذریعے سے اپنے آنے والے وقت کو وہ زیادہ امپروو کر سکتے ہیں بہرحال سکرین پہ ان کا نمبر دیا ہوا ہے نیچے سکرین پہ نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ اگر کہ ان کے پاس آ بھی سکتے ہیں اس چینل کے ریفرنس سے انشاءاللہ آپ کو خصوصی رسکاؤنٹ بھی ہوگا اس کے ساتھ اپنے مزبان مانو اللہ قائم کھانے کے دوری ہے اجازت اللہ نکے بان